ایلیکشن دوہزار چوبیس کے نتائج میں غیر معمولی تاخیر سینٹیس گھنٹے گزرنے کے باوجود ریزرٹ مکمل نہ ہوئے قومی اسمبلی کے دو سو پینسٹھ میں سے دو سو پچاس سلکوں کے نتائج جاری نینانوے سیٹوں پر آزاد امید بار کامیاب نون لیک اکتھر اور پیپلز پارٹی ترہ پر نشستوں پر فاتے ایمکی ایم کی سترہ کافلی کی تین آئی پی پی اور جے یو آئی کی دو دو سیٹیں قومی اسمبلی کی پندرہ نشستوں پر ابھی نتائج آنا باقی میں نے شباز شریف صاحب کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ شباز شریف صاحب اس سلطنے میں آج پیش رفت کریں اور آج ہی محترم آصف زرداری صاحب سے ملاقات کریں اور محترم مولانا فضل الرمان صاحب سے ملاقات کریں ایم کی ایم کے ساتھ ملاقات کریں ڈاکٹر صدیقی کے ساتھ ملاقات کریں مل کر بتائیں کہ پاکستان کے موجودہ حالات اس بات کا تقاضہ کرتے ہیں کہ ہم سب مل کر اس بھنگر سے کشتی کو نکالیں نواز شریف کی تمام جماعتوں کو مل کر حکومت بنانے کی پیش کش قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کا مارل ٹاؤن میں کارکنوں سے خطاب بولے مسلم لیگ نون بڑی جماعت بن کر اُبھری سب جماعتوں اور آزاد ویدواروں کے منڈیٹ کا احترام کرتے ہیں پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو ہمارے پاس اکثریت نہیں کی اکیلے حکومت بنا سکیں ہمارا ایجنڈا صرف خوشحال ملک ہے سب کو مل کر ملک کو بھوان سے نکالنا چاہیے ملک میں استقام کے لیے کم از کم دس سال چاہیے پاکستان اس وقت کسی لڑائی کا متحمل نہیں ہو سکتا سب کو مل کر بیٹنا ہوگا مفاق میں حکومت کے لیے مسلم لیکنون کی قیادت متحرک شہباز شریف اور اساقدار کی نگرام وزیر اعلیٰ پنجاب کی رہائشگاہ پر آصف زرداری اور بلاول بھٹو سے ملاقات قائدین کے درمیان آئندہ حکومت سازی کے امور پر تباعت لا خیار شہباز شریف نے پارٹی قائد نواز شریف کا پیغام آصف علی زرداری کو پہنچایا ذرائع کے مطابق آصف زرداری اور شہباز شریف کا وفاق اور پنجاب میں حکومت سازی پر اتفاق دوسری جانب شہباز شریف کی مولانا فضل الرحمن سے بھی ٹیلیفونی گفتگو اگلے چوبیس گھنچوں میں ملاقات کا امکان شہباز شریف کے ایمکیو ایم سے بھی رابطے باہمی تعبون اور حکومت سازی پر تباعت لا خیال سماج نہیں آ رہے وکٹری سپیچ نواز شریف نے کیوں کی قومی اسمبلی میں سب سے بڑی پارٹی پی ٹی آئی ہے سابق سپیکر قومی اسمبلی اور پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کہتے ہیں ہمارے پاس تین چار آپشنز ہیں پارٹی انتخابات کے بارے میں بھی سوچ رہی ہیں کل بیٹھ کر فیصلہ کریں گے خیبر فختونخواہ کی وزارت آلہ کے بارے میں بھی فیصلہ ہوگا اور وزیر آلہ کے نام پر بھی غور کر رہی ہیں پی ٹی آئی کے نام پر جیتنے والے آزاد امیدواروں سے حل نامہ لیں گے پنجاب اسمبلی کی 296 میں سے 295 نشستوں کے نتائج چاری مسلم لیگ نون 131 سیٹوں کے ساتھ سارے فیرس 126 نشستوں پر آزاد امیدوار کامیاب پیولز پارٹی نے پنجاب اسمبلی کی 10 نشستیں سمیٹ لی مسلم لیگ کاف آٹھ اور تحریک لبیک استقام پاکستان پارٹی ایک ایک نشست پر کامیاب پاکستان مسلم لیگ زیاہ کے حصے میں ایک سیٹ آئی سندھ اسمبلی میں پیپس پارٹی کا پلڑا بھاری حکومت بنانے کی پوزیشن میں آگئی پیپس پارٹی مسلسل چوتھی بار کسی صوبے میں حکومت بنانے والی پہلی پارٹی ہوگی 130 میں سے پیپس پارٹی 84 سیٹیں لے اڑی ایمکی ایم کے امیدوار 28 نشستوں پر کامیاب 14 سیٹیں آزاد امیدوار جیت گئے جی ڈی اے اور جماعت اسلامی کے حصے میں دو دو سیٹیں آئیں خیبر پختنخواہ اسمبلی میں آزاد امیدواروں کا کلین سویپ 113 میں سے 111 نشستوں کے رتائچ محصول آزاد امیدواروں نے 90 نشستیں حاصل کر لیں جے یو آئے ساتھ مسلم لگ نون پانچ اور پیپس پارٹی چار سیٹوں پر کامیاب جماعت اسلامی نے تین پی ٹی آئے پی اور اے این پی نے ایک ایک سیٹ جیتی دوسرے جانے بلوچستان کی 51 نشستوں میں سے 44 کا ریزر جاری پیپس پارٹی 11 نشستوں کے ساتھ سرے فہرست مسلم لگ نون نو سیٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر جمعیت علماء اسلام فے آٹھ نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب پانچ آزاد امیدوار بھی جیت گئے بلوچستان عوامی پارٹی کی چار نیشنال پارٹی کی دو نشستیں بی این پی حق دو تحریک اور جمعیت اسلامی کی لاہور ہائی کورٹ نے این اے ایک سو اٹھائیس کا نتیجہ جاری کرنے سے روک دیا لاہور ہائی کورٹ نے سلمان اکرم راجہ کی درخواست پر فیصلہ سنایا عدالت نے الیکشن کمیشن اور آن چہہدری کو نوٹس جاری کر دیا بارہ فروری کو طلب جسٹس عریب آکر نجبی نے سلمان اکرم راجہ کی درخواست پر سمات کی پاکستان کی سب سے بڑی الیکشن ٹرانسمیشن نائنجی ٹو نیوز پر سب سے بڑی ٹیم کے ساتھ سب سے بڑی الیکشن کی کبریج ووٹنگ کا عمل شروع ہونے سے نتائج تک ہر لمحہ باخبر بے لات کپسرے اور جانداد تذیب ہی ٹرانسمیشن کی شان نائنجی ٹو نیوز کے سب سے پہلے نتائج پہنچانے کی پاکستان کے پہلے جدیترین ڈیجیٹل ورچل سٹوڈیو سے نتائج دکھائے جا رہے ہیں دیجیٹل الیکشن ہیڈکوارٹرز میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں آصف علی زرداری سابط صدر پاکستان جیت چکے ہیں آمد خواد کی نتائج کی آبت کا سلسلہ جاری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نائنٹی ٹو نیوز کے ساتھ میں ہوں تو بہا شوید اور میں ہوں حسن رو اور میں ہوں بشیہ رشید ہیڈ لائنس آپ نے جانی بولیٹن کا بقاعدہ آغاز کریں گے سب سے پہلے بات کریں گے قومی اسمبلی کی دو سو پینسٹ میں سے دو سو پچاس حلقوں کے نتائج جاری 99 سیٹوں پر آزاد امیدوار کامیاب نون لکھ 71 اور پیپس پارٹی 53 نشیستوں پر فاتح ہے ایم کیو ایم کی سترہ کافلی کی تین آئی پی پی اور جے یو آئی کی دو دو سیٹیں قومی اسمبلی کی پندرہ نشیستوں پر نتائج آنا ابھی باقی ہیں قومی اسمبلی کے دو سو پینسٹ میں سے دھائی سو حلقوں کے نتائج جاری کر دیے گئے ہیں ان نتائج کے مطابق 99 سیٹوں پر آزاد امیدوار کامیاب ہو گئے نون لکھ 71 اور پیپس پارٹی 53 نشیستوں پر فاتح ہے ایم کیم کی سترہ کافلی کی تین آئی پی پی اور جے یو آئی کی دو دو سیٹیں قومی اسمبلی کی پندرہ نشیستوں کے نتائج ابھی آنا باقی ہیں قومی اسمبلی کے دو سو پینسٹ میں سے دو سو پچاس حلقوں کے نتائج جاری کر دیے گئے ہیں 99 سیٹوں پر آزاد امیدوار کامیاب قرار پائے نون لکھ اور پیپس پارٹی نے 71 اور 53 نشیستیں حاصل کی ہیں ایم کیم کی سترہ کافلی کی تین آئی پی پی اور جے یو آئی نے بل تردیب دو دو سیٹیں حاصل کی ہیں قومی اسمبلی کی پندرہ نشیستوں کے نتائج ابھی تاخیر کا شکار ہیں قومی اسمبلی کے دو سو پینسٹ میں سے دھائی سو حلقوں کے نتائج جاری کر دیا گئے ہیں ان دھائی سو حلقوں کے نتائج کے مطابق 99 سیٹوں پر اس وقت آزاد امیدوار کامیاب ہیں سر فیرست ہیں جبکہ نون لیگ نے قومی اسمبلی کے ان حلقوں میں 71 سیٹیں حاصل کی ہیں اور پیپس پارٹی نے 53 نشیستوں پر واضح طور پر فتح حاصل کی ہے جبکہ ایمکم کی سترہ، قاف لیگ کی تین، آئی پی پی اور جیجو آئی نے دو دو سیٹیں حاصل کی ہیں ان نتائج کے مطابق آئی پی پی اور جیجو آئی نے دو دو سیٹیں حاصل کی ہیں جبکہ قومی اسمبلی کی پندرہ نشیستوں پر ابھی نتائج آنا باقی ہیں اب پنجاب اسمبلی کے نتائج کی بات کرتے ہیں پنجاب اسمبلی کی 296 میں سے 250 نشیستوں کے نتائج جاری کر دیا گئے ہیں مسلم لیگ نون 131 سیٹوں کے ساتھ سریفرست ہے 126 نشیستوں پر آزاد امیدوار کامیاب ہیں پیبلز پارٹی نے پنجاب اسمبلی کی دس نشیستیں سمیٹ لی ہیں مسلم لیگ کاف، تحریک لبیک اور استقام پاکستان پارٹی بھی ایک ایک نشیست پر کامیاب ہوئی ہیں پاکستان مسلم لیگ زیاہ کی اگر بات کی جائے تو پاکستان مسلم لیگ زیاہ کے حصے میں صرف ایک سیٹ آئی ہے آپ کو پنجاب اسمبلی کی نشیستوں کے نتائج کے حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں پنجاب اسمبلی کی 296 میں سے 295 نشیستوں کے نتائج جاری کر دیا گئے ہیں مسلم لیگ نون 131 سیٹوں کے ساتھ سریفرست ہے 126 نشیستوں پر ازاد امیدوار کامیاب ہوئے ہیں پیپلز پارٹی نے پنجاب اسمبلی کی دس نشیستیں سمیٹ لی ہیں مسلم لیگ کاف، آٹھ، تحریک لبیک اور استقام پاکستان پارٹی ایک ایک نشیست پر کامیاب ہوئی ہے اور اب بات کریں گے سندھ اسمبلی کی سندھ اسمبلی میں پیپلز پارٹی نے کلنس ویپ کر دیا حکومت بنانے